میں نے ناکہ بہت سکتا ہے ابھی جو نا جی آپ کہاں جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں چولستان کیوں جا رہے ہیں اسلام علیکم ایڈو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو بھائی آج کال جو ہے نا وائٹی پر کچھ زیادہ ہی بات چیت ہو رہی ہے تو میں سیدھی بات کرتا ہوں اس لیے کسی کو اچھی لے گے یا بری لے گے تو مجھے جو ہے نا سختی سے امہ نے جو ہے نا منع کر دیا کہ آپ جو ہے نا کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں ٹھیک ہے جو باتیں کر رہے ہیں اپنا موں گھنٹا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ان کو اتنا تربیت ہے وہ بول رہے ہیں میرے خلاف تو بولنے دیں مجھے صرف مانے کل سے منع کر دیا سخت کہ آپ نے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ورنہ مجھے اچھے طریقے سے ان لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ آتا ہے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے مجھ پہ جو الزام کشی لگا رہے ہیں جس کریکٹر کے یہ لوگ ہیں آپ سب کے سامنے یہ ہیں ان کے کریکٹر تو بھائی ابھی مجھے کام ہے کچھ علیستان تو میں جا رہا ہوں وہیں پر جیسے ہی واپس آئیں گے پھر جو بھی آپ سے جو بھی دلتین ہوگی باتیں ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے اپنے بچوں کو بڑوں کو سب کو میری طرف سے بہت بہت پیار ہو سکتا اب رات کو واپس نہیں آئیں گے کوشش ہے کہ میں آ جاؤں گا کوشش ہے کہ میں آ جاؤں گا جب بھی یہ بائیک آتی ہے آپ گھر نہیں رکھتے ہیں تو آپ ایسی بائیک ہی لے لیں بس بائیک ہی لے لیں یہ پونے تین لاکھ کی ہو چکی ہے تو کان سے میں پھر تو بس ابھی یہ جا رہے ہیں چلستان اپنے دوست کے ساتھ کل سے بھی سادی پر آئے تھے تو صبح صبح گیتے خانپور دیج بھی لے آئے ہیں سبزیوں کے سبزیوں کے بیج لے آئے ہیں میں سبزیوں کے بیجائی کریں گے آپ سب کو دکھائیں گے ہم جانا ٹوینڈے اور لوبیا ان سب کی کلپ جائی ہوگی آپ سب کو دکھائیں گے اب انجیکشن لگ گیا لگا ہے انجیکشن اور بھی بچوں کو جنا ڈیلی کا نہ ہلا کے نہ ان کو جنا سرسو مرا تیل کہنے کے لگا آپ جسم کو اور ایک لوشن بھی دی اور ان کو بھی بچوں کو انجیکشن ابھی لگوا کے آیا عمر ان کے پاپا چولستان گیا تو ابھی گیا ہے رکسانہ اور رکسار کو انجیکشن لگوانے پہلے ماہ ہم دعا اور ایمان گئے تھے چلو اب انجیکشن لگا انجیکشن لگا آپ کو اور ماشاءاللہ سے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں خانپور شہر اور یہاں سے ڈلواتے ہیں بائک میں تیل اور ابھی جہنا نکل پڑے ہیں خانپور کے لیے ایک تو میرے طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور میں نے دوائی بھی لینے تھی تو دوار ہو رہی تھی امجھے بھی ساتھ جانا ہے تو اچانک سے یہ بھی ساتھ اس کو لے آئی دل اتنا زیادہ جو داستہ دل کر رہا تھا میں دھاڑے مار مار کے روں اور پورا راستہ میں روتی ہویا رہی تھی گھر بھی میرا اتنا دل نہیں رکھ دا رہا تھا دل بہت داستہ پتہ نہیں کیوں کسی نے کچھ کہا بھی نہیں یہ دو تی دن سے جو بائٹی پر چلے اس کی وجہ سے جیسے کوئی ایسے لگ رہا ہونا جی پا رہی ہوں نہ مر پا رہی ہوں تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صبر دے اور ابھی پہنچ چکی ہوں میں خان پور تو سب سے پہلے میں لوں گی دوائی اس کے بعد میں جانا جاؤں گی ایشا اور علی سے ملنے تب تک وہ بھی گھر آ جائیں اور ما شاء اللہ سے علی اور ایشا سے مل کے جنابی جا رہی ہوں میں گھر واپس میں نے اپنی دوائی بھی لے لی اور میرا دل آج بلکل نہیں تھا گھر جانے کا میں نے ہس من سے کہا کہ میں آج گھر نہیں آ رہی میرا دل بہت اداس ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ گھر آ جائیں میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں تو وہ بچوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے برگر وگرہ لے کے آنا تو یہاں پر میں ویٹ کر رہی تھی بھائی سے کہا کہ آپ برگر بنا دیں بچوں کے لیے سات برگر تو یہ دیکھیں یہاں پر مرگیاں جانا سات میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور اپاس میں لڑ رہی تھی شاید اندر جانے کے لیے دروازہ نہیں کھل رہا تھا ہو سکتا ہے روز اس میں جاتی ہوں گی لیکن آج نہیں کھل رہا تھا تو مزے کر رہی تھی یہاں پر دعا بائیک پر بیٹھی بیٹھی بور ہو رہی تھی اور تھنڈ بھی ہو رہی تھی عمر کو کوٹ جانا ایشہ نے دیا اور برگر والا بھائی جانا کافی لیٹ کر رہا تھا لگتا ہے ان کو آئی نہیں رہا تھا برگر بنانا تو یہاں پر رش بھی کافی زیادہ ہو رہا تھا تھنڈ بھی ہو رہی تھی عمر بھی پریشان اور کرنے کی ٹرالیاں بہت زیادہ لوڈ والی تھی اور میں مغرب کی ازان یہاں پر ہو گئی اور دعا جو نہ بیٹھے بیٹھے بائیک پر جانا ایسے لیٹ گی تو بھائی نے جو نہ فائنلی جا کے ابھی یہ برگر بنا دیا بچوں کے لیے امی امی ہاں چلو امی امی چچو آپ جا رہے ہیں ایمان برگر کیسا بنا تھا اچھا بنا تھا اور دعا آپ سناو کیسا بنا تھا ڈاب بتاؤ اچھا بنا رخصہ ناب بتاؤ ماشاءاللہ بہت اچھا چلو ٹھیک آج جا رہے ہیں فائنلی کل جے جو بیج لائے تھے آج ہم لوگ جا رہے ہیں ان کی بیجائی کرنے گاؤں اور ان جناب نے بائیک باہر نکال لے تو میں جا رہی ہیں چولستانی بھینوں کو بلانے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی اور میں اور دعا جا رہے ہیں چولستانی بھینوں کو بلانے تک تک میری ہسپنٹ بھی بائیک لے کر آ جائیں گے اور اس کے نخرے چیک کریں بچوں کے سکول جینا اوپن ہے تو بچے سارے گئے سکول ایک یہ گھر تھی اور عمر تھا تو عمر کو گھر بٹھا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں گاؤں ہم لوگ واپس ہیں کہ تب گھاس جائے گا اور اس کو میں ساتھ لے کے جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں گناہ چاہی نہیں ہو دیا میں اور بھی سائمہ وہاں سے گئی تھی گناہ نے ہمیں دیکھیا گئی ادھر اور کیسی ہو ٹھیک لسی بنائی آج بنای ہے قرآن پاک پڑھنے گئی تھی جی چلو چلو دادا گھار ہے کہیں گیا گھاری گھاری چلتی ہیں ان سے لسی بھی پیتی ہیں اور ایک بہن کو یہاں سے لیتی ہیں اور یہ جگہ دیکھیں ماشاءاللہ زورو شورو سے ریڈی ہو رہی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ لوگ کل گئے تھے شہر تو اپنے ہساپ کے کپڑے لے کے ہیں یہ ان کا دوبٹہ ہے یہ ان کی چولی ہے کمیز ان کی چولی ہے کتنی خوبصورت کام والے اپنے کپڑے اور بھی ان کا بھتیجہ جو پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں نے ان کے ممی نے ان کو یہ چولی اور یہ گھاگرہ دیا گفٹ بغیر سلو ریٹا بولتے ہیں اس کو یہ سوٹ انہوں نے دیا ہے باقی یہ والے کپڑے جو نا یہ سیما کے ہیں سیما اور دادی کے یہ کپڑے دادی اور سیما کے لے کر ہیں اس طرح شیشوں والے یہ جب پہنے گی عید پر ہی پہنے گی مجھے تو لگتا ہے اب چننی بھی ہے ساتھ میں اور یہ بھی کالا کپڑا ہے اچھا یہ پیٹی پوٹ ہے جیسے یہ چو اس کے پیٹی پوٹ ہے اور یہ بھی پیٹی پوٹ ہے چولی کے آگے لگتا ہے بجی جناب آگئے تھے ابھی جا رہے ہیں ایک سسٹر جا رہی ہے ساتھ بجی جناب آگئے لگتا ہے بجی جناب آگئے لگتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی کپڑے جو یہ بھی سسٹر کل گئی تھی اور لے کر رہے ہیں اور میں اپنے ہسپین یہ سیل کر رہی ہیں میں نے اپنے ہسپین سے کہا میں نے کہا یہ لال جنو پت پیارا لگ رہے ہیں مجھے خرید کر دیں خرید دے دیں لے لو اچھا لگے گا لال میرے اوپر یہ بھی دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لے لے آپ نے تو وہ سوٹ نہیں لے کر دیا نا شادی پر کھاتا وہ تو سرپرائز آپ نے سرپرائز بہت زبردست موئے موئے کر دیا ساری ہماری خوشیوں کو دور میٹی کر دیا اپنے یہ جانا رلی پر گندی دیا نا دی آہ گندی اچھا یہ یہ رلی پر لگتا ہے ککڑے بے پوسیں اے آدے جلار پوسیں ہم اس طرح کر کے بجی رہے ہیں بجی رہے ہیں بجی رہے ہیں ہمیں جاتا ہے ہمیں جاتا ہے بلکل باریت باریت یہ بن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چودی ہیں اور یہ دیکھیں کانیں اس طرح دائیں ہاتھ میں ابھی کچھ پہ ہے ایک بائک یہ جا رہی ہے اور ایک بائک یہ جا رہی ہے دی جانا پہنچکہ گاؤں یہ دکھیں آم آم سب نکل گئے اور یہ والی گندوں ہماری جہیں تھی یہی رہ گئی کیونکہ میرے کزن کا کماند بھی یہاں سے نکلے گا جو یہ ابھی چھیل رہے ہیں اور ہمارا بھی یہاں سے ہی نکلے گا اس وجہ سے جانا یہ جہیں تھی یہی رہ گئی تو یہ رہی زمین یہ وجہ نا اس میں لگانیا بھنڈی اور یہ بھائی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے واپس اس سائیڈ پہ انہوں نے نشان لگا کہ ایک لکڑی وہاں پر ہے اور ایک جانا پتہ یہاں پر اس سے جانا اس سائیڈ پہ ہم نے بھینڈی لگانیا اس کے بعد جانا باقی بھی تو بس ابھی جانا جوتے ہوتے سبھی دردہ تھے ہاں کیا ہاں چھنڈا تک ہم خراب کر دیں چل یہ دیکھیں یہ ہائی بریٹ کا بیج ہے یہ والا تو یہ کہہ رہے ہیں صرف دو بیج لگانے ہیں ایک بیج میں نے لے ایک یہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہاں ساتھ میں جو آنخماسی ہیں ان کو بھی بلا لائیں اور بھی بارش کی وجہ سنہ ہے یہ دیکھیں زمین کافی زیادہ سکتے اتنی دور سے جو نشک کر کے نا اس میں صرف دو دانے ڈالنے ہوتے ہیں بیج کے اور پھر تو یہ دیکھیں میں نے سامنے سے بجائی کرنے ہیں اس سائیڈ پہ میرے ہسپینڈ ہے باقی سائیڈ پہ سب گیسٹ آئے ہیں ان کو بلایا گاؤں سے سب آئے ہیں ماشاءاللہ تو ایک بھی گیا یہ جلدی جلدی جنہ اس کی بجائی ہوگی بعد میں ہم لوگ جنہ پھر دھات چلے جائیں گے پھر کل دیکھیں گے پانی لگا کرنا اور بان چھے لڑے عورتیں بھی ہیں دو تین لڑکی ہیں بہت دانے بن جاتے ہیں ماشاءاللہ جلدی جلدی ہو جائے گا تو اس طرح جنہ کیونکہ یہ زمین جنہ بہت سخت ہے اور بھی تھک اتنی گئے کہ پاؤں میں جو ہے نا دا مینے کوئی زیادہ آ گیا ہے تو یہاں پر چھاؤں پہ بیٹھتی ہیں چھاؤں تو نہیں بس تھوڑی بہت یہ در بیٹھتی ہیں تھوڑ دیر تو بھی جارے میرے ہسپین پانی لینے اس کے بعد یہ بیچ بچ گیا ہے پس ابھی پھر سے جو ہے نا یہ والی جگہ بھی جائی کرنے بعد تھوڑے ہی رہ گئے ہاں ہاں گھر چلتے ہیں تو آتا انگنی کی ازانیں بھی ہو رہے درمی جنا کافی زیادہ تو یہاں پر بیج آئیوں لینے یہ والے پیکٹ ختم ہو گیا دو تھے اب اس کو جنا کھول دیا یہ دیکھیں جی اور ورائٹی یہ جنا سب سے مہنگار اچھا ہے یہ تھوڑے کام ریٹ کا ہے تو یہ بس پیکٹ سے اترے نکل اب اور اس پیکٹ سے ڈالتے ہیں سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیں ابھی یہ جناب آگے مجھے بھی بنا کر دیں کیسے بنا رہے ہیں یہ اوپر سے اس طرح یہ آسانی سے بناتا ہے بارش کی وجہ سے یہ جم گئی ہے مٹی اس طرح کیسے بس ابھی پہنچے ہیں کیا ہو گیا گھر آج اسے لگ رہے بہت زیادہ گرنی ہے بہت زیادہ صبح گھر ایسے ہی چھوڑ کے جنے گی اور یہ لسی چولستانی بھینوں سے لی تھی تو عمر جنابی جا رہا ہے گھاس لینے اور یہ جا رہا ہے ابھی سبزی لینے ابھی سبزی آگئے ہیں ہمارے بچھرے جناب باہر نکل گئے ہیں پتہ نہیں چلا کیونکہ باہر جا رہا ہے سکول کا رشت تھا تو سبزی آگئی ہے ہماری تو گاجریں میں نے کہا گاجر اور مٹر بناتے ہیں ماشاءاللہ آج جناب گاجریں ماشاءاللہ بہت مزے کی آئی ہیں بڑی بڑی اور خوبصورت لال لال دیکھیں تو سب سے پہلے جناب میں اس میں ڈال دیتی ہوں پھر اس کو اس کا چھلکہ اتاریں گے اس کے بعد جنے اس کی کٹائی کریں گے تو اس ساتھ میں مالٹے بھی لائے تھے بچوں نے لے لیے بس میرے اور میرے ہسپین کے رہ گئے عمر چلا گیا گاؤں میں نے لے لیا اپنا اس کے چھلکہ اتارتے ہیں اور پہلے مالٹا کھاتے ہیں بات میں کیونکہ گاؤں میں جہاں پر ہم لوگ سبزی بیجنے گیا وہاں پہ بہت زیادہ گرمی تھی دوپی ماشاءاللہ بہت تیز نکلی ہے بچوں کو انجیکشن لگوانے کچھ نہیں ہویا چلو آجو 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 یہ سامنے جناب شاپ ہے کپڑے کی اور رکسانہ کی یونی فارم جناب اس طریق سے جل گئی ہے فوضیہ بھی آگئے اینجا سے کافی زیادہ ہے اچھا تو یہاں پر فوضیہ آئی تھی ابھی اور یہ بند گھو بھی یہ گہتے لگتا ہے بھائی نظیر کے گھر بھائی جمیل کے بھائی جو ہیں وہاں پر ان کی جو پہ نوکری کرتے ہیں تو یہ گھو بھی بھی لائے ہیں پھول گھو بھی بھی ہے بند گھو بھی اور لیمن بھی دیکھا جناب ہوزیا گئی ہے ابھی تو میرے خیال سے آج بتا نہیں وہ کیا بنے آنا ہے ہمارے پاس تو یہ بھیج ہے انہوں نے بند گھو بھی اور کھلی گھو بھی تو کل جو ہنا اس میں گاجر وغیرہ مکس کر کے نا مکس سبز یہ بہت مزیگی بنتی ہے مٹر گاجر پھول گھو بھی بند گھو بھی لائٹ شلی گئے امار جناب غاس لے کے ابھی آیا ہے کب کا گیا ہوا تھا بجی ابھی آیا ہے جناب اتنی دیر ہوگی میں پہیٹ کر رہی تھی امار لیٹ کیوں ہوئے ہاں ہمیشہ لیٹ ہوتا رہتا ہے کیوں ہوتا ہے کیا بجا تھی بہت دیکھیں اتنا لے کے تو آئے ہو لیکن ٹائم سے تو نہیں آئے اب تو لائٹ ہی نہیں کیسے ٹوکا بنائیں گے وہ تو کھا رہے ہیں وہ تو کھا رہے ہیں تو یہ کب ٹوکا بنے گا پالک لائے تھے آہ 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 نہیں دے گا وہ بھی گھاس کا ٹوکا ابھی جاتی ہوں پھر میں پالک لے کے آتی ہوں آج میں گھاؤں سے ساگ توڑ کے آئی تھی تو امار پالک لے کے آیا ہے اور بھی یہاں پر آج جوہنا جمعی رات ہے اور آج کی ویڈیو میں ادھر ہی انڈ کرتی ہوں اور یہ میرا کل کا ولوگ تھا کل بوت تھا آج جمعی رات ہے اور ما شاء اللہ سے ستارہ اور بچے خیر خیریہ سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارے کچھ سبزی کی بیجائی ہوئی ہے کچھ نہیں اور آج بھی ہم لوگ گئے تھے وہ ویڈیو میں کل ڈالوں گی اور میں نے سوچے ہی ویڈیو آج ہی انڈ کر دوں کیونکہ طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی پھر بیجائی بھی کرنی تھی اور ابھی کل جوہنا ہم نے آج جوہنا ہم نے کل نکال لیا وہاں سے میرے ہزبین نے اور میں نے تھوڑی بہت تھومکی سپرائی کی تھی وہ ویڈیو ہمارا کل آئے گا گاؤں والا اور جوہنا پھر ہم نے کل جوہنا بیجائی کرنی ہے اس کی پیاز کی اور اس کی جوہنا پانیری ہم نے نکال لیا اس کے علاوہ جوہنا ماشاءاللہ سے بچے سارے سو گئے یہاں پر اور میری ہزبین آج گئے ہیں گاؤں کیونکہ وہاں پر ہم نے جو سولر والی پلیٹیں اور ٹرولی وغیرے تھی اس کے لئے میں کوئی آج آدمی نہیں ملا تو میری ہزبین خود چلے گئے ادھر سونے کے لئے تو میں اور بچے گھر ہیں عمر ادھر ہی سو رہے ہیں اوپر رکسار سو رہے ہیں یہاں پر رکسانہ اس سائٹ پر مہام ایمان اور اس سائٹ پر ہے دعا تو بچے سب سو رہے ہیں تو بس میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں نے ابھی جوہنا کھانا کھانا ہے ابھی تک میں نے کھانا نہیں کیا سب نے کھا لیا ابھی جوہنا گاجر کا سالن گرم ہو رہا ہے تو یہاں پر میں آپ سب سے یہ بات پھر سے کلیئر کرنے آئے ہوں کہ ہم لوگ جیسے آپ گندم کا ہم نے پچھلے سال گندم کا جو بھی خرچ کیا تھا وہ پوری گندم اٹھا کے ہم نے اپنے گھر رکھ لی جس میں سے ہم لوگ پورا سال ہوتا ہے پتہ نہیں چھ مہینے ہوتا ہے پتہ نہیں جتنا ہوتا ہے ہم لوگ وہ گندم کھاتے ہیں سال ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم لوگ گھر استعمال کرتے ہیں ہمارے مویشی بھی کھاتے ہیں ہمارے مویشیوں کا بھی خرچ ہوتا ہے ان کے بھی ونڈے آتے ہیں جیسے وہ والا بورا پڑھ رہا ہے وہ بھی اتنی مہنگے ونڈے ان کے ہوتے ہیں مویشیوں کے اور توری بھی ہم نے گھر رکھ لی وہ بھی ہم نے نہیں سیل کی کیونکہ ہمارے اپنے بچڑے تھے اس کے علاوہ ہم نے دوبارہ سے کماند کے اوپر اتنے لاکھوں کا بیجہ لیا اور خرچ کیا فیدہ ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا لیکن یہ میرے ہسپن کہتے ہیں کہ بھئی چلو اس طرح ہم لوگ کام میں مصروف رہتے ہیں خیتوں میں مصروف رہتے ہیں مویشیوں کا گھاس چارہ سب کچھ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں جیسے ایک ہوتا ہے کرنے والا بندہ تو وہ ایسے نکمہ نہیں بیٹھتا تو ابھی ہمارے کام جائے نا مجھے لگتا ہے کل سے سٹارٹ ہوئے جیسے سبزیوں کی بھی جائے اس کے پار بات جائے نا اس کی گوڈی وغیرہ اس طرح پھر اس کی جیسے جیسے وہ بڑے ہوتا جائیں گے پھر بندی آ جائے گی ماشاء اللہ اس کی تڑائی کریں گے پھر ہم لوگ سیل کریں گے تو ایسے نا تھوڑا تھوڑا جیسے ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ بھی ہاں تھوڑے سے پیسے آئیں گے باقی آپ سب جیسے نوشین سسٹر کہہ رہی تھی کہ ہاں بھئی ان کو تو خرچ آتا ہوگا اتنا زیادہ نہیں فیدہ فیدہ پڑتا اگر ہم لوگ گندم سیل کر دیتے تو آج ہم لوگ آٹا خود خرید رہے ہوتے یہ جو پیکٹوں میں آ رہا تھے تھیلیوں میں بوریوں میں پانچ کلو دس کلو اس طرح کا ہم لوگ خرید رہے ہوتے تو الحمدللہ اس بار گندم ہماری گھر کی ہے جس میں سے ہم نے پتہ نہیں کتنے منج باہر بھی دے دیئے جن کے پاس گندم نے ان کو دیئے ابھی کچھ دن پہلے بھی جو ہے نا جو مامی ہے بیوہ ہے ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو ہم نے پچپن کلو جو ہے نا وہ دیئے ہیں گندم دیئے اور فری دیئے یعنی کہ پیسے لیے ہیں اور بھی ایک دو ہے ہمارے ساتھ جو ماسی بیٹھ ہوئی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آدھے من وہ لے گئی ہیں جیسے بیس کلو بیس نہیں چوبیس کلو آدھے من سے اوپر جیسے چوبیس کلو وہ لے گئی ہیں جن کو میں اکثر جو نہ گھر چھوڑ جاتی ہوں کہیں جانا ہوتا ہے ان کا چھوٹا بچہ ہے چار پانچ اور بھی میرے خیال سے بچے ہیں ان کے تو ان کو میں گھر چھوڑ کے جاتی ہوں کبھی کوئی کام زیادہ ہو گیا مجھے کہیں جانا ہو گیا تو میں بچوں کے ساتھ چھوڑ جاتی ہوں ان کو تو یہ ایسا ہوتا ہے کافی سارے جیسے کہ فقیر فکرہ آگے اے روز آپ کو پچھا ہے تین تین چار چار عورتیں ساتھ میں ہوتی ہیں تو الحمدللہ گھر میں برکت ہوتی ہے یہ نہیں کہ بلکل نہیں ہوتی تو بچت ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہم لوگ یہ ہیں کہ گھر بیٹھ نہیں سکتے محنت مزدوری والے لوگ ہیں تو وہ اس طرح جو نہ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے مویشیوں کے لئے گھاس بھی فریش آ جاتا ہے بچوں کے لئے سبزیاں بھی فریش آ جاتی ہیں گندم کی گھر کی ہو جاتی ہے توڑی بھی گھر کی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں ہیں باقی الحمدللہ یہ جو بھی آتا ہے الحمدللہ آپ سب کا دعا پیار اور سپورٹ ہے جس کی وجہ سے آتا ہے آپ سب کا دل سے شکریہ جیسے ہی جو ہے نا کماند جو ہے نا اس کی ہم لوگوں نے جیسے پورا سال یہ کماند لیتا ہے وہ بیجائی سے لے کر اس کی پانچھے ہزار جو نا بیجائی کے ہوتا ہے پھر جو نا اس کی حل وغیرہ زمین کی تیاری پھر اس کا پانی کھا سپری تو گندم کو بھی بہت جو ہے نا سپری پتہ نہیں کون کون سی سپری آ چکی ہیں جو پانی میں چلاتے ہیں کہ زہر نہ لگے کیڑے والی کیڑے مار پتہ نہیں کون کون سی پہلے ہوتا تھا کہ ایک بوری ڈال دی اب تو پتہ نہیں کتنی بوریاں کھات بھی ڈالی جاتی ہے زہر بھی چلا جاتا ہے سپری بھی چلی جاتی ہے پتہ نہیں کیا کیا اب تو سبزیوں کو بھی ہر دوسرے تیسرے ان سپری کرنی پڑتی ہے اتنا جانا بندوں کے ایمان چلے گئے اب تو کیڑے بھی عام ہو گئے تو بس یہی چیز ہے باقی الحمدللہ آپ سب کا پیار اور سپورٹ ہے اور ستارہ بھی خیر خیریت سے ماشاءاللہ ادھر پہنچ چکے آج بھی اس کا ویلوگ لیٹ آیا ایک تو نیٹورک ہی ہم پر ایشو ہے تو اس وجہ سے جانا کوئی تھکی ہوئی بھی تھی تو ماشاءاللہ بچے بھی خوش تھے ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ بچوں سے مل کر اور اس کا میٹ اپ جو دیکھ کر ماشاءاللہ سے اتنی دل کو خوش ہوئی جب وہ گاڑی میں بیٹھ کرنا اہاں ایسے بور رہی تھی کہ اتنا سارا میٹ اپ میں نے نہیں سوچا تھا اتنے ساری عوام آئے گی بندے آئیں گے تو اس وقت دل سے جانا ستارہ کے لئے دعائیں نکلیں کہ اللہ پاک اس کو مزید ترقی دے مزید کامیابی دے بہت اچائیوں پر بہت بلندیوں پر جائے اللہ پاک جانا ستارہ کو مزید چمکا ہے اس کا ستارہ مزید بلند کرے اور اللہ پاک اس کو مزید ترقیان دے کامیابی دے اور ہاں ایک بات یہ کہ بھئی وقار کے اوپر اس طرح الزام لگ رہا ہے تو خدا کے لئے وہ ہمارے بچوں سے بچوں کی جتنا ہی پیار کرتے اب رکسار سے جیسے اس دن آ رہے تھے کوئی چاچی کو بلاتا ہے رکسار کو چاچی کہ آپ چاچی کو ضرور لے کے آئیے گا تو وہ بچوں سے پیار کرتا ہے شروع سے جب سے ہم لوگ جا رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں بچوں سے اس طرح تو اس طرح کا کوئی بھی نہیں سوچتا تو تھوڑا سا بندہ بچوں والا ہوگا ہے تھوڑا سا لحاظ کرتا ہے اور یہ پتہ ہے کہ آپ جانا ستارہ کے بچوں پر الزام لگ رہا ہے تو اس طرح کا آپ نہ کریں کسی کو گندہ کسی کے بچوں کو اور خاص طور پر آپ ستارہ کے سپورٹر ہیں تو ستارہ کے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں بچوں کو نہیں پتا اور خاص کر بچیوں کو جانا ان معاملوں سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ بچیاں جانا بس یہ سب کی سانجی ہوتی ہیں تو بچے بلکہ سب کے سانجی چاہے بیٹیوں چاہے بیٹیوں تو ان چیزوں سے تھوڑا سا گریز کریں معذرت کریں اور ستارہ کا آپ جیسے سپورٹ کریں ویسے کریں نہ کہ اس کے بچوں کو اس طرح جانا ہیٹروں کے موں میں ڈالیں کہ وہ تو آپ کے سپورٹر تھے اور انہوں نے آپ کی بیٹی پر بات کی یہ بات کی فلان کی تو ان چیزوں سے تھوڑا دور رہیں اور وقار بھی بلکل ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں وہ بچوں کے ساتھ بلکل بچہ بن جاتا ہے جیسے ہم لوگ شادی پڑھتے ہیں رکسار کے ساتھ مہم کے ساتھ رکسانہ کے ساتھ کاشیب بھائی کے بچے ہیں وہاں پر جس کسی کے بھی بچے تھے رابیہ باجی کے تھے ہم سب کے بچوں کے ساتھ وہ ایسے گولہ ملا ہوا تھا جیسے یہ دولہ ہے یہ تو بچہ بنا ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں لوگوں کی باتوں سے ستارہ کے بچوں کا تو آپ بہت زیادہ خیان رکھیں اور ابھی بھی آج بھی میں نے یہی بات کی ستارہ سے کہ بھئی آپ جب میٹ اپ میں گئی تھے ہم بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہیے تھا تو کہتے ہیں اس بار تو لے گئی ہوں اگری بار جہنا احتیاط کروں گی بچوں کو نہیں لے کے جاؤں گی تو بس ستارہ بھی اندہ سے دھیان رکھے گی لیکن آپ سب بھی سوچیں کچھ کہ بھئی بچوں کے اوپر نہ بات نہ آئے تو بہتر ہے تو بس یہی تھا ہمارا آج کا ویلوگ اور اگر آپ سب کو پسند آئے تو اچھے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ویلوگ اور نئی روٹین کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اپنی بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ اور میری فصل کیلئے بھی بہت ساری دعائیں کیجئے گا کہ یہ جلدی سے ہماری مکمل ہو اور جلدی سے اس کا ہمیں بھی پھل ملے